پہلا سوال ہمارا یوں ہے کہ بہتر ہوروں کے بارے میں جیسا کہ ہم لوگ بہتر ہوروں جیسا یہ پروپیگنڈا پھلایا جاتا ہے غیر مسلم کے جانب سے اور جو بھی ہمارے نون مسلم سے یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں ان کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ ان کو آخرت میں بہتر ہورے ملیں گے کیا یہ صحیح ہیں گلت ہے اور یہ ایسا پروپیگنڈا کیوں پھلایا جاتا ہے کیا واقعی ہی مسلمان صرف بہتر ہوروں کے پیچھے ہی ہے ان ٹاپکس پر ڈیبیٹس کیا جاتا ہے اور تو کئی سارے پولیٹیشنز یہ چیز پر بہت بات کرتے ہیں کوئی اپنین مسلمان ہے ایک انٹرویو یا ایک ڈیبیٹ میں میں ایسے ہی دیکھ رہا تو سامنے والے نے کہا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ تم کو مار کر میں بہتر ہور کے پاس بھیجا دوں گا جو بندوق اٹھائے گا اس کو ہم بہتر ہور کے پاس بیج دیں گے کہ میں پھٹ جاؤں گا اور پھٹ جانے کے بعد مجھے اگلے جیون میں بہتر ہور ملیں گے تو برحل ہم جو ہے اس کا جواب کئی طریقوں سے دے سکتے ہیں مگر لوجیکل طور پر اور شورٹ میں دینا یہی ہے کہ دیکھئے عام طور پر یہ جو سوال کیا جاتا ہے جیسے کہ میں نے پولیٹیشنز کا ذکر کیا وہ عام طور پر نون مسلم ہندو ہے ٹھیک ہے تو ان کا ہی اتراز ہے اور ہسی مزاق کے طور پر اور اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بھی اولی اٹھائی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے گیارہ سے زیادہ شادییں کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غیر غلط بات کی جاتی ہے اب میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں مسلمانوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے تو لوجیکل طور پر جو پولیٹیشنز جو میڈیا والے یہ جو سوال کرتے ہیں بلخصوص جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں پولیٹیشنز ان کے بارے میں کیا ہے ان کو کیا کہا گیا ان کی مذہبی کتاب کیا کہتی ہے پوھر کی بات آتی ہے تو آپ کی کتاب کھلیے آپ کی کتاب میں کیا کہا گیا ان کی مشہور کتاب اس کا نام کیا ہے مہا بھاراتا یہاں پر اس کی چھوٹی کافی ہے چھوٹا ورجن ہے امہا پر بڑی کتاب نہیں ہے مہا بھاراتا میں کیا کہا گیا ہوروں کے بارے میں اب آپ ہی کا سوال ہے نا ہمارے پر ہس رہا آپ کی کتاب نکال کر دیکھیں گے کیا ہے چلیے مہا بھاراتہ شانتی پر بک نمبر ٹویل سیکچن نمبر نینٹی سلوکا نمبر فورٹی سکس اس میں کیا کہا گیا غور سے سنیے thousands of handsome افسراز اچھلی بیوٹیفل آنا چاہیے برحل جو بھی translation جنہوں نے بھی translate کیا ہم کہتے ہیں thousands of beautiful افسراز افسراز کسے کہتے ہیں same whole کہا لکھا آئیے مہا بھاراتہ کہا گیا thousands of thousands نہیں ایک نے کہا thousands مطلب کتنے ہوتے ہیں ہزاروں ہوسکتے ہیں ہزاروں ہوسکتے ہیں ہزاروں ہوسکتے ہیں ہزاروں سے زیادہ ہزاروں افسراز ہزاروں ہورے جو ہے اس شخص کے خریب ہیسٹ یعنی جلدبازی میں بھاگ لیتے آتی ہے جو جنگ کے میدان میں شہید ہوا ہماری زبان میں ہزاروں سے زیادہ افسرائیں ایک یدھا کے پاس بھاگتے ہوئے آتی ہے جو یدھ کے میدان میں شہید ہوا ہمارا concept similar چلیے آگے exclaiming to be my husband میرے شوہر بن جاؤ میرے husband بن جاؤ ہمارے پاس کتنے ہیں آپ کے پاس کتنے ہیں ہزار سزار اب بناو اس کے اوپر فیلم بنا دے کسی کے پاس سمت نہیں ہے ہمارے بہتر پر نظر ہے آپ کے ہزار سزار اسی لئے میں similarities بتایا کیا similarities بتایا سمجھو similarities بہت زیادہ ہمارے پاس ہم کو جو ہے جنگ کرتے جہادی ہے لڑتے یہ ہمارے اوپر الزام ہے نا تو آپ کے پاس بھی وہی ہے یعنی برائی کے خلاف جرم کے خلاف لڑنا یہی تو ہے یہی تو religious scriptures کہتی ہے داڑی کے بارے یہی کہا گیا آپ تروریس کے جیزے تنی لمبی داڑی رکھے تو بولیں کہ آپ کے سادو سنت جو تپسیہ کرتے جا کے وہ کیا کلین شیو رہے تھے نہیں رہے تھے وہ لمبی داڑی رکھتے نا یعنی similarities کئی زیادی چیزیں مگر بات یہی ہے کہ ان کو کس طریقے سے جواب ہم دیا جائے اگر ہم مثال کے طور پر یہ سوال آیا ہم defensive mode میں چلی آتے ہمیشہ یعنی 72 افسراز کیوں ہے کیسا ہے اس کا ذکر کھا ہے پوری تفسیر بتایا تھے جواب اس طریقے سے بھی ہونا چاہی ٹھیک ہے ہماری تو ہے مگر آپ کی کتاب ہماری پاس بھی ہے آپ کو معلومی نہیں ہے ہماری بہتر ہے آپ کی ہزار سے زیادہ ہے آگے اثر وید میں کیا کہا گیا اثر وید بک نمبر 2 ہم نمبر 34 ورس نمبر 2 میں کہا گیا about martyrs یعنی شہیدوں کے بارے میں کہا گیا boneless, pure, cleansed with the wind brilliant they go to the brilliant world یعنی سوٹ کو جائیں گے ہم کو بھی کہا گیا کہ جو اللہ کے رہے میں شہید ہوتا ہے بہت pure ہوتا ہے پاک ہوتا ہے ہے کہ نہیں اس کو ایسے ہی دفنائے جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے ہی اٹھے گا انشاءاللہ خیامت کے دن ہے کہ نہیں بلکل پاک ہوگا وہ اور اس کے لئے تو نیامتیں بتائی گئی ہمارے پاس آگے کہا گیا the fire does not burn their male organ in surga they will get plenty of women کیا ہے یہ کیا ہے یہ افسراؤں کے بارے میں بات رہی ہوروں کے بارے میں بات رہی ہمارے پاس بہتر ہوروں کے بارے سے اتنی پریشانی ہے ان کو فلم بھی بنا دے رہے تنقید کر رہے ہیں ہسی مزاق کر رہے ہیں تو ہم پٹھا کے اتنا جواب دینا کہ ہمارے پاس بہتر ہے آپ کے پاس ہزار سے زیادہ ہیں آپ کی مہابرتہ اٹھا کر دیکھ لیجی آپ کی اثر ہوئی اٹھا کر دیکھ لیجی بات ختم تو بولنے کی بات یہ یہ سب چیزیں جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کیونکہ ہم مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر اس کو کلیر نہیں کیا عالمی پیمانے پر کلیر کرنا کئی سارے سے تنقیدیں ہیں اعتراضات ہیں سوالات ہیں معصوم طور پر ہے سازش کے طور پر ہے سب ہے تو اس کو اگر ہم عالمی پیمانے پر اچھے سے جواب دے گے اس انداز میں تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے تنقیدیں ہیں جو ہمارے خلاف اسی مزا کھڑائی جاتے ہیں وہ انشاءاللہ کم ہو سکتی ہے